اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ریڈیو قطر ہے اور اب آپ حشام سے آج کا دوسرا بلٹن سنیے پہلے ہیڈ لائنز صاحب اسم ومیر نے جی سی سی کی سپریم کاؤنسل کے اکتالیسویں سربراہی اجلاس میں شرکت کی ہے صاحب اسم ومیر نے الاعلی سمٹ کے بیان پر دستخط کیے ہیں خلیجی مسالحت کا علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے دوہا میں آج افغان حکومت اور طالبان تحریک کے درمیان امن مذاکرات کا نیا دور شروع ہو گیا ہے یہ تھی ہیں ہیڈ لائنز اور اب پیش خدمت ہے بلٹن ان ڈی ٹیل بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو شیخ تمیم بن حمدال ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے گورنری العلا میں خلیج کے عرب ملکوں کی کاؤنسل برائے تعاون کے اکتالیسویں سربراہی اجلاس میں شرکت کی ہے تنظیم اسلامی تعاون کے سیکیٹری جنرل ڈاکٹر یوسف احمد الوسیمین عرب لیگ کے سیکیٹری جنرل جناب احمد ابو الغیت اور امریکی صدر کے مشیر عالی جناب جارد کشنر بھی اس اجلاس میں شریک تھے آج کے اس اختتاعی اجلاس میں صاحب اسمو امیر کی شرکت خلیج کی وحدت سلامتی اور اس کے استحکام کے لیے قطر کی خواہش کی اکاسی کرتی ہے برادر ملک کوئیت کے امیر نے خلیجی یونٹی کے حصول کے لیے سابق امیر کوئیت کے اہم قردار کا ذکر کیا ہے جبکہ سعودی عرب کے ولی اہد و نائب وزیر آزم و وزیر دفاع نے العلا کی اس سربراہ کانفرنس کو دو سابق سربراہان سلطان قابوس ابن سعید اور شیخ صباح کے نام کیا ہے اس دوران میں خلیج کی کانسل برائے تعاون کی سربراہان نے افتتاعی اجلاس کے دوران العلا بیان پر دستخط کیے اس خلیجی اتفاق رائے کی اہمیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر ماجد الانساری نے کہا کہ کانسل کے دائرے میں اختلافات کو حل کرنے کے لیے مفاہمت نہایت ضروری ہے جو ان ملکوں کے مفہوم کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو صاحب اسم امیر نے برادر ملک سعودی عرب کے ولی اہد و نائب وزیر آزم و وزیر دفاع کی جانب سے کانسل برائے تعاون کے سربراہان اور کانفرنس میں شریک وفدوں کے قائدین کے عزاز میں دیے گئے زہرانے میں بھی شرکت کی صاحب اسم امیر جی سی سی کی اکتالیسوی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے آج الولا گورنری پہنچے تھے شہزادہ عبد المجید بن عبد العزیز اور برادر ملک سعودی عرب کے ولی اہد و نائب وزیر آزم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبد العزیز آل سعود نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا جی سی سی کے سیکرٹی جنرل ڈاکٹر نائف فلح الہجریف بھی صاحب اسم امیر کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے جی سی سی کے سیکرٹی جنرل نے سعودی عرب اور قطر کے درمیان فضائی بری اور بحری سرحدوں کو کھول دینے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قدم اس بڑی خواہش اور سچی کوششوں کی اکاسی کرتا ہے کہ خلیجی سربراہ کانفرنس کامیاب ہو اس دوران میں اس سربراہ کانفرنس کا انقاد وسیع پیمانے پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے بڑا خلیجی گھرانہ متحد ہو رہا ہے اور یہ کاؤنسل اپنی پانچوی دہائی میں روشن مستقبل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے یہ کانفرنس غیر معمولی حالات میں منقد ہوئی ہے اور اس سے کاؤنسل براہ تعاون کی قوت وحدت یگانگت اور اس کی اب تک کی کامیابیوں کی حفاظت کو فروغ حاصل ہوا ہے یہ کانسل اپنے قائدین کی حکمت اور دانشمندی کے ذریعے تمام چالنجز کا مقابلہ کر سکے گی کانسل کا سفر کامیابیوں سے بھرپور ہے اور وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ کانسل اس کے ملکوں کی ایک سٹریٹیجک آپشن بھی ہے قطر کے انسانی اور سیاسی کرداروں سے متعلق موضوع میں قطر افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کر رہا ہے اور اس سلسلے میں دوحہ آج منگل کے روز افغان حکومت اور طالبان تحریک کے درمیان امن مذاکرات کے لیے کے نئے دور کی محضبانی کر رہا ہے تاکہ ایک ایسا پائدار امن سمجھوتا ہو جائے جو افغان عوام کی ان امنگوں کو پورا کر سکے کہ وہ امن و سلامتی کی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکے ایک سے زیادہ افغان اہلکار قطر کے اس مصبت اور بنیادی کردار کی تعریف کر چکے ہیں جس میں وہ افغان سیاسی قیادتوں کو ایک سازگار ماحول فراہم کر رہا ہے تاکہ ان کے درمیان ایک ایسا پائدار امن سمجھوتا ہو جائے جو افغان عوام کو استحکام اور امن کی نعمتیں دے سکے اسی طرح قطر کے اس کردار کا علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر بھی وسیطر خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور آج منگل کے روز یہاں دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا نیا دور شروع ہو گیا ہے ان مذاکرات کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ یہ افغان فریقوں اور عالمی برادری کی مشترکہ خواہش ہے اور افغانستان میں امن اور استحکام کی مدد کرنے والی قطری کوششوں کی نمائن اہمیت کی بنیاد یہ ہے کہ قطر نہ صرف افغانستان میں بلکہ متعدد دوسرے ملکوں میں بھی سنگین اور سخترین حالات میں اپنی سرگرم سفارتکاری کے ذریعے امن کے راستے میں کھڑی رکاوٹوں کو ختم کر چکا ہے اور اب افغان عوام ان مذاکرات سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان میں ایک پائے دار امن سمجھوتا ہو جائے جو افغانستان میں عدم استحکام اور جنگوں کے دور کو ختم کرا دے اور افغان عوام کو بھی سیکیورٹی اور امن و امان اور سیاسی و اقتصادی استحکام مل سکے قطر کے بین الاقوامی تعلقات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جمہوریہ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے قطر تاجک تعلقات کی موجودہ سطح کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات تمام تر سطحوں پر موجود ہیں انہوں نے عالمی برادری کے ساتھ قطر کے تعاون بہرانوں کو حل کرنے امن بحال کرنے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پائے دار ترقی کے لیے قطر کے ایکٹیو رول کا ذکر کیا ہے تاجکستان کے صدر نے کہا ہے کہ قطر اور تاجکستان کے تعلقات کے کئی پہلو ہیں یہ تعلقات مشترکہ تاریخ اور تہذیبی قدروں بھائیچارے اور مفاہمت کے اصولوں مفادات کو پیش نظر رکھنے اور دو طرفہ احترام کی بنیاد پر قائم ہیں ملک میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال بتانے کے لیے حضارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے مزید دو سو آٹھ کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں جبکہ مزید ایک سو اکتیس مریض اب سہتیاب ہو گئے ہیں اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ بیالیس ہزار چھپن ہو گئی ہے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی کامیابیاں جاری ہیں اور ملک میں اس وائرس کے خلاف ایک بڑی ویکسینیشن مہم کا پہلا مرحلہ پوری کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ویکسینیشن کے لیے مزید تین ہیلتھ سینٹرز کا اضافہ کر دیا گیا ہے اس دوران میں کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر یہاں کے متعلقائے داروں نے تہتر اشخاص کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے ان مقامات پر فیس ماسکز کا استعمال نہیں کیا تھا جہاں ان کا استعمال لازمی قرار دیا جا چکا ہے اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ فورڈو پلانٹ میں بیس فیصد تک گرینیم کی افزودگی شروع کر رہا ہے اس اقدام سے امریکہ کے نوم انتخب صدر جو بائیڈن کی وہ کوششیں پہچیدگی کا شکار ہو سکتی ہیں جو وہ امریکہ کے آٹمی سمجھوتے میں واپسی کے لیے کر رہے ہیں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد زریف نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران کا یہ قدم جامعہ مشترکہ عمل کے نام سے معروف سمجھوتے کی شکوں کے این مطابق ہے اور جب بھی سمجھوتے کے دوسرے فریق اس سمجھوتے کی مکمل پابندی کریں گے تو ایران ان فیصلوں میں بھی ایران کے ان فیصلوں میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے اس دوران میں ایرانی انخلاب کی حفاظت کرنے والی فورسز نے خلیج کے پانیوں میں ایک آئل ٹینکر کو جس پر جنوبی کوریا کا پرچم لہرہا رہا تھا حراست میں لینے کا اعلان کر لیا ہے اور اس آئل ٹینکر نے کہ اس آئل ٹینکر نے محولیاتی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا ہے ساؤتھ کوریا کے دار الحکومت نے اس رد عمل میں اعلان کر دیا ہے کہ وہ قذاقی کی روک تھام کرنے والا ایک یونٹ خلیج کے کے لیے روانہ کر رہا ہے اس نے فوری طور پر اس ٹینکر کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے ایرانی فورسز نے آج وسیع پیمانے پر فوجی مشکیں شروع کر دی ہیں جن میں ڈرون تیارے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں اور ان مشکوں میں مختلف اقسام کے حملوں اور فضائی دفاع کی مہم میں محول کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا دوسرا بلٹن ختم ہونے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر صاحب اس مومیر نے جی سی سی کی سپریم کاؤنسل کے اکتالیسویں سربراہی اجلاس میں شرکت کی ہے صاحب اس مومیر نے علولہ سمٹ کے بیان پر دستخط کیے ہیں خلیجی مسالحت کا علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے دوہا میں آج افغان حکومت اور طالبان تحریک کے درمیان امن مذاکرات کا نیا دور شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کا دوسرا بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا اگلا بلٹن انشاءاللہ کل صبح نو بجے پیش کیا جائے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبا